اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہوگی یہ میرے پاس فارچونر گاڑی آئی ہے دوہزار انیس مادل ہے وان جی ڈی ہے ڈیزل انجن ہے اور یہ گاڑی سٹارٹ ہے سٹارٹ کے بعد گاڑی کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ گاڑی کے اندر ایک ٹرکشن لائٹ آن ہے اور ایک انجن چک لائٹ آن ہے یہ دونوں لائٹ آن ہیں اور یہ کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ یہ گاڑی کبھی کبھی صبح سٹارٹ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی گاڑی کے اندر بالکل پک بھی نہیں ہے اور جو ہے گاڑی کبھی کبھی بالکل آگے موو ہونا چھوڑ دیتی ہے کبھی کبھی سٹارٹ ہو جاتی اور کبھی کبھی سٹارٹ نہیں ہوتی اور گاڑی کے اندر پک پرابلم ہے تو باہر سے انہوں نے چیک کروایا تھا اس نے پمپ پریشر اور یہ ساری چیزیں چیک کی ہیں اس کے بعد یہ جو ہے نا گاڑی مسلسل یہ لائٹ آن کر گئی ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ لائٹ آف ہی نہیں ہو رہی کسٹمر کا یہ کہنا تھا سب سے پہلے ہم ڈی ٹی سی چیک کریں گے ڈی ٹی سی آپ کے سامنے ہے پی ون ٹو ٹو نائن ڈبل زیرو فیول پامپ ویلیو مال فنکشن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا ڈیزل پامپ ہے اس کی یہ مال فنکشن لائٹ ہے ٹھیک ہے اس کا ہم فریز پامپ ڈیٹا چیک کریں گے کہ گاڑی کتنی سپیڈ پہ تھی اور کیا اس آپ کتاب تھا جب یہ کوڈ آیا تو اس وقت گاڑی کی سپیڈ زیرو تھی آپ یہ ڈیٹا لسٹ کے اندر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ فریز فام ڈیٹا ہے فیول پریشر جو ہے وہ چھبیس ہزار ہے ایک لاکھ چھبیس ہزار تین سو ساٹھ آئی اور فیول پریشر ون جو چار نوزنوں کا فیول پریشر ہے وہ ایک لاکھ بائیس ہزار ایک سو بیس ہے چاروں نوزنوں کا اور فیول ٹمپریشر جو ہے چاروں نوزنوں کا جو ہے وہ اٹھتیس ہے اٹھتیس اور سنتیس اس میں اتنا فارق نہیں ہے سب سے پہلے ہم ریپیر مینویل کے اندر اس کوڈ کی ڈیٹیل چیک کریں گے یہ آپ کے سامنے پی بارہ انتیسو کوڈ ہے فیول پمپ فیلی امال فنکشن یہ سب سے پہلے کہا رہا ہے شارٹ اینڈ پری یہ سٹوک سینسر کنٹرول سینسر ویلیو جو ہے سرکٹ ہے وال کا مسئلہ ہو سکتا ہے فیول سپلائی پمپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور فیول پریشر سینسر جو آپ کی نوزن ہے اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ای سی ایم کا مسئلہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ویرنگ چیک کریں گے ویرنگ کے بعد پھر ہم اس کا جو جس چارج وال ہے جو کامن ریل کی امپر لگا ہوتا ہے دو وائر والا وہ چیک کریں گے اس کے بعد پھر ہم فیول پمپ کی امپر جو سولنائیڈ لگا ہوتا ہے دو وائر والا وہ سولنائیڈ کی ویرنگ بھی چیک کریں گے ای سی ایم کو تو پرابلمہ آ نہیں سکتی ہے کیونکہ پہلے گاڑی کچھ بہتر تھی لیکن کام کروانے کے بعد اس کے بعد پھر گاڑی مسلسل لائٹ آن ہو گئی ہے اور گاڑی کبھی سٹارٹ ہوتی ہے اور کبھی سٹارٹ نہیں ہوتی یہ پوری آپ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اس ریپیر مینویل کے طرور میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں ہم نے کوڈ کلیر کی ہے کوڈ کلیر ہو جاتا ہے کچھ سیکٹ کے بعد دوبارہ گاڑی بند کر کے سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی تھوڑا لمبا بھی سلف لیتی ہے اور کوڈ دوبارہ آ جاتا ہے کوڈ کلیر کر کے ہم نے ڈیٹا لسٹ چیک کی ہے سکینر کے دیٹا لسٹ چیک کی ہے ڈیٹا لسٹ کے اندر بھی ہمیں تھوڑا سا فیول پامپ کے اندر جو ہے پرابلم لگیا اگر ویرنگ کا مسئلہ ہوتا تو گاڑی بلکل ہی سٹارٹ نہ ہوتی لیکن ویرنگ کا مسئلہ نہیں ہے احتیاطا ہم ویرنگ بھی چیک کر لیں گے کہ ویرنگ کا کیا مسئلہ ہے کوئی ویرنگ لوز پوائنٹ تو نہیں ہے تو یہ ویرنگ بھی چیک کر لیں گے یہ آپ کے ساتھ ڈیٹا لسٹ سکینر کی ڈیٹا لسٹ شیئر کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے یہ کمپیوٹر کے اندر جو جو پوائنٹ جاتے ہیں ایک ایکسیلیویٹر پیڈل کی وائریں جاتی ہیں اور ایک جو سکشن پامپ ہے فیول پامپ ہے دیزل فیول پامپ ہے اس کی بھی وائر جاتی ہے اور کامن ریل سنسر کی جو دو وائر ہوتی ہیں وہ بھی جاتی ہیں اس کے بعد یہ فیول پامپ ہے جس پہ انگلی لگائی ہوئی تھی یہ فیول پامپ ہے پری سٹوگ یہ آپ کے سامنے نوزل ہے یہ سکس پین والی نوزل ہے یہ ابھی نیو مارڈل کے اندر آئی ہے وان جی ڈی کے اندر آئی ہے اس کے وان بائی وانے سے بتا رہے ہیں ایک دو تین چار ایک والے اسے کو نوزل کہتے ہیں تین والے اسے کو لو سکشن ویلیو سلنڈر کہتے ہیں یہ سامنے کامن ریل ہے آپ کے سامنے اور یہ دو نمبر پہ کامن ریل کا دو وائر والا سوچ لگا ہوتا ہے اور ایک ان جو پائپ ہے وہ آپ کے فیول پامپ سے آتا ہے اور دوسرا آؤٹ ہوتا ہے سیدھی نوزل کے اوپر جاتا ہے کامن ریل سے ہو کے یہ آپ کا فیول پامپ ہے فیول پامپ سے ڈیزل اوپر کامن ریل کے اندر جائے گا کامن ریل سے نوزل کے اوپر جائے گا اور یہ جو سٹار نائن لکھا ہوا ہے یہ ایک امیلیٹر جو ہے یہ فیول فیلٹر ہے اس کے دو فیول فیلٹر لگے ہوتے ہیں یہ نو نمبر پہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے پریشر فیول فیلٹر پریشر ڈسچارج وال بھی یہ اوپر لگا ہوا ہے دو نمبر پہ جو ہے پریشر ڈسچارج وال اس کی بھی ہم نے وائرنگ چیک کرنی ہے یہ سارے ہم ڈیٹیل کوڈ کی ڈیٹیل چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ای ڈیو ڈی کے اندر چیک کریں گے سب سے پہلے ہم جو ڈسچارج وال ہے اس کی وائرنگ چیک کریں گے یہ ڈسچارج کی وائرنگ چیک کر رہے ہیں اس کی جو ایک نمبر تار ہے ڈسچارج وال کی وہ ییلو کلر ہے اور دو نمبر وائر جو ہے وہ بلیک کلر ہے وہ بلیک کلر اور ییلو کلر جو ای سی ایم کے سی انتالیس کنیکٹر ہے پینتیس پین کنیکٹر ہے اس کی دو نمبر تار کے اندر جائے گی پریز ٹوک سینسر کی جو دو نمبر تار ہے وہ سی انتالیس جو اسی ایم کا کنیکٹر ہے اس کی پہنتیس پین کنیکٹر ہے اس کی دو نمبر کے اندر جائے گی یہ آپ کے سامنے اس کا کنیکٹر ہے کیونکہ اس کے اندر دو کنیکٹر آتے ہیں ایک جو سینسر کے اون پر کنیکٹر لگ ہوتا ہے پریشر ڈسچارج وال کے اون پر لگ ہوتا ہے ایک اوپر تھوڑا سا الہدہ ویرنگ کے اندر لگ ہوتا ہے یہ دو کنیکٹر ہیں یہ بلیک کلر کی وائر ہو گئی ہے اب جیلو کلر کی ہم وائر چیک کریں گے ڈسچارج وال کی ایک نمبر وائر یہ ڈسچارج وال کی ہے جو کامن ریل کی اوپر دو وائر والا سنسر لگ ہوتا ہے اس کی یہ سی انتالیس ہے کمپیوٹر کا گرپ یہ آپ کے انجن وائر کے اندر جو اوپر کنیکٹر لگ ہوتا ہے پہلا کنیکٹر ہے وائرنگ کا پہلا کنیکٹر ہے اس کی ایک نمبر تار کے اندر ییلو کلر کی ہے پھر اس کے بعد جو کامن ریل کی اوپر گرپ لگا ہوئے اس کی بھی ایک نمبر تار ہے زیڈ تھری کنیکٹر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی بھی ایک نمبر تاہر اس کے اندر بھی یایلو کلر کی تاہر ہے اور کمپیونٹر کا سیون تعلی کنیکٹر ہے پینتی پین کنیکٹر ہے یایلو کلر کی تاہر ہے اور ایک نمبر کی اونکر تاہر ہے جو دشچارج وال کی اونکر جاتی ہے wentر یہ ویرنگ چیک کی ہے ویرنگ چیک کرنے کے بعد ہم نے اس کے دشچارج وال بھی اکیا ہے فیول کا جو پامک کی اونکر پریشر لگ ہوتا ہے اس کے بھی ویرنگ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں وہ بھی اوکے تھی لیکن وہ ویرنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم نے اس کے فیول پمپ چینڈ کی ہے فیول پمپ چینڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ گاڑی سٹارٹ ہے گاڑی کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے گاڑی بالکل اوکے ہے فولکسریشن لے رہی ہے کیونکہ باہر لیبارٹری کے اندر یہ لے کر گئے ہیں پمپ تو اس نے جو ہے نا پمپ بالکل کھول لیا ہے کھولنے کے بعد اس کے اس سے پراپر اس کا پریشر نہیں بنا جس کے وجہ جب فیول پمپ بالکل ہی فارغ ہو گیا تھا ڈیڈ ہو گیا تھا یہ گاڑی آپ کے سامنے سٹارٹ ہے فولکسریشن لے رہی ہے یہ آپ کے ساتھ ایک ڈیگرام سینڈ کریں گے یہ ساتھ نمبر جو ہے یہ آپ کا فیول پمپ کے اوپر جو سلنائیڈ لگ ہوتا ہے یہ وہ والا سلنائیڈ ہے یہ جو ہے وال انجیکشن سپلائی پمپ اسمبلی اس کی ایک نمبر تار جو ہے بلیک کلر کی ہے دو نمبر تار جو ہے وہ آپ کی وائیڈ کلر کی ہے اس کے آگے ایک اور کنیکٹر آتا ہے کنیکٹر سے آگے اسیم کے اندر جاتی ہے مطلب اس کے بھی دو گریپ ہی ہیں ایک فیول پمپ کے اوپر جو گریپ لگ ہوتا ہے اور ایک پیچھے وائرنگ کے اندر گریپ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے نا کمپیوٹر کے اندر ہی جائے گی ریڈ کلر کی وائر ہے کمپیوٹر سے اس کنیکٹر تاک ریڈ کلر کی آئے گی اور کمپیوٹر سے گرین وائر آئے گی اس کنیکٹر تھا کنیکٹر سے آگے بلیک اور وائٹ ہو جائے گی یہ فیول پامپ کے اوپر جو کنیکٹر لگا ہوا ہے ایکس ون جو گریپ ہے یہ اس کی ایک اور دو نمبر تار جو ہے وہ بلیک اور وائٹ ہے گریئے کلائر کا گریپ لگا ہوا ہوگا یہ سامنے جو ریڈ کلائر کا بلنک کر رہا ہے یہ ادھر فیول پامپ اسامنے لگی ہوئی ہے بیٹری کی بلکل سامنے اور اس کا کنیکٹر بھی دھریوں پر ہی لگا ہوئے یہ سی ایکس ون کنیکٹر ہے اس کی ایک اور دو نمبر جو وائر ہے وہ گریئن بلیک بھی ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ ریڈ اور وائٹ ہے آگے وائٹ اور بلیک ہے پیچھے پامپ سے آگے تک کنیکٹر تک اور کنیکٹر سے آگے جو اس یو تک ہے گریئن اور ریڈ ہے یہ اوپر کنیکٹر لگا ہوئے جو میں کہہ رہا تھا کہ فیول پامپ کا ایک اوپر سلنایڈ کے اوپر کنیکٹر لگا ہوتا ہے اور ایک اوپر بھی کنیکٹر لگا ہوگا وائرنگ کے اندر جو آسانی سے آپ فیول پامپ کی کانٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں تو یہ اوپر والا کنیکٹر تھا یہ ECM کا کنیکٹر ہے سی انتالیس ہے پینتیسپن کنیکٹر ہے اس کی تین نمبراتار اور چار نمبرتار کے اندر فیول پاپ کی وائیر ہوتی ہے وائٹ کلر کا گریپ ہے تین اور چار نمبر وہ وائیر ہے چار نمبر ریڈ کلر کی ہے اور تین نمبر جو ہے گرین کلر کی ہے یہ دونوں وائیر فیول پامپ کے سلنائیز ہو کے یہ ایسی ایو کنیکٹر ان سی انتالیس کیوں پر آ رہی یہ آپ کے سامنے فیول پاپ ہے جو ڈیزل فیول پاپ ہے اس کا پارٹ نمبر یہ ہے بائیس پورا سوائے ڈاڈ ڈی ای ہے یہ فیول پاپ ہے ڈیزل فیول پاپ ہے اس کے دو پائپ لگے ہوتے ہیں جو فیلٹر سے آتے ہیں ایک واپسی والا پائپ ہے اور ایک جو فیول فیلٹر سے آتا ہے اور اوپر والا جو پائپ ہے یہ سیدھا کامن ریل کے اندر جاتا ہے اور یہ تین بولٹ بھارا والے لگے ہوتے ہیں بیک سائیڈ پہ نٹ لگے ہوتے ہیں نٹ ایک بولٹ لگے ہوتے ہیں دو نٹ لگے ہوتے ہیں یہ سنسر ہے سلائیڈ ہے جو گاڑی کو آن آف کرواتے ہیں اگر یہ خراب ہو گاڑی بالکل جہنہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتی